مولا علی شیر خدا علیہ السلام تقسیم کے قائل ہیں کہ میرے محبت ایک جیسی نہیں ہے اس میں تقسیم ہے اب وہ تقسیم کیا ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے بتائی جب یہ اعلان کیا نا کہ علی کی محبت تم پہ فرض ہے اب وہ فرض محبت کیا ہے اس کی بھی تفصیل بتائیے یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے محبت کرنی ہے شریعت آنکھیں بند کرنے کا نام نہیں ہے بڑی احتیاط کے ساتھ سیدھی راہ پہ چلنے کا نام ہے اب وہ محبت کیا ہے حدیث باق میں آتا ہے آقا فرماتے اے علی انفیق مسلم من عیسی آقا فرماتے اے علی تیرے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی جھلک نظر آتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی تیرے اندر جھلک موجود ہے وہ کیا ہے آقا فرماتے احبت ہن نسارا و اپ قدت ہن یہود اور یہودیوں نے ان سے بغض کیا تو نسرانیوں نے جو محبت کی وہ جھلک بھی تیرے اندر ہے اور یہودیوں نے جو عیسیٰ سے بغض رکھا وہ بھی تیرے اندر جھلک موجود ہے نسرانیوں نے عیسیٰ سے محبت کی اور یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام پہ بغض رکھا اور دونوں محبت کرنے والے بھی اور بغض کرنے والے بھی دونوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے کیوں؟ محبت کر کے بھی دوزخ میں عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے محبت تو کی لیکن محبت میں عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا محبت میں ہی بیٹا کا نفرت میں تو نہیں کہا اب وہ کہہ ہم محبت میں عیسیٰ کو بیٹا کہہ رہے ہیں تو کون کا غلط ہے اللہ مرمان دے غلط ہے چونکہ میرا بیٹا ہی کوئی نہیں کہ محبت میں عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ نے بیٹا کہا تو محبت میں بیٹا کہہ کر دوزخ میں گئے اور جہودیوں نے بغض کیا عیسیٰ علیہ السلام سے اتنا بغض رکھا کہ ان کی ماں پہ بھی الزام لگا دیا مریم علیہ السلام پر الزام لگا دیا وہ بغض کر کے دوزخ میں گئے وہ محبت کر کے دوزخ میں گئے اب اللہ کا فرمت اے علی تیرے ساتھ بھی یہی معملا ہے کوئی تجھ سے محبت کریں گے اور محبت کر کے دوزخ جائیں گے محبت کر کے دوزخ جائیں گے کوئی کہے بھی علی کی محبت میں دوزخ ہاں علی کی محبت میں دوزخ میں جا رہے ہوں گے جس وقت دوزخ میں ڈالا جائے گا تب بھی وہ محبت ان کے اندر ہوگی لیکن وہ وہ محبت ہوگی جو ان کی اپنی بنائی ہوئی ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی اس حد میں نہیں تھے اب محبت آقا فرماتے ہیں تیرے ساتھ اے علی وہی معاملہ ہے اس لئے محبت علی کا معاملہ یہ بڑا نازک ہے اگر کیونکہ میں اندہ دن محبت کروں گا اہلِ بیت سے مولا علی سے تو اندہ دن محبت کرنے والا پھر رائے راز سے بھٹک جاتا ہے اب سنیں آقا فرماتے ہیں وہ محبت میں اور وہ بغض میں اے علی تیرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کچھ تجھ سے محبت تو کریں گے لیکن تجھے وہ بنا دیں گے جو تجھے اللہ نے نہیں بنایا تجھے وہ ماننے لگ جائیں گے جو اللہ نے نہیں منگایا اور کچھ تجھ سے بغض کریں گے اور بغض تھوڑا سا بھی ہو تو دوزک کا ذریعہ بن جاتا ہے میں بتانا جاتا ہوں کہ مولانا جیرے خدا کی جو محبت ہے یہ بڑا ایک استیات والا معاملہ ہے آپ کے بند کر کے چلنے والا معاملہ نہیں ہے